ہاں مجھے تو پتا تھا کہ کون خراب ہیں کون میری خرابی جا رہے کر رہے اور دادی میں لیے اور میں اپنی دادی کے ساتھ پاپا کے ساتھ رہنا ناگوارہ تھا ہمارا جدائی ضروری تھی اسے کہ بہت انہیلتھی تھی میری دادی پاپا جو وہ کر رہی تھی ہمارے ساتھ لیکن ہماری گرین آن تھی میمی میری ماں کی پپی اور ہاجر آن جی تھی ان کے ساتھ تو ہم لوگ زندگی پر رہ لیتے لیکن میری ہاجر آنٹی مسکہ چلی گئی بس ایسے لنڈن ہم لوگ ہیں ہاجر آنٹی لوگ چلے گئے بچپن میں لیکن مس ایسٹیریو دسا کو میں کیسے آشورٹی دلاتی کہ میں وہ نہیں ہوں ایک تو پدا نہیں زندگی کا اب مجھے اعتبار ہی نہیں رہا ہے اپنا بھی نہیں رہا ہے میں کسی کو کیا آشورٹی دوں گی لوگ بتا جاتے ہیں رشتے بھی یہ بہت آج کل ویسے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ میری پیپل گئی ریلیشنشپ میں چلے جاتے ہیں اور ہومسیکشوالیٹی لیکن جب تک میں مس دسا کے ساتھ تھی میری جو نیت تھی میری جو فیلنگز تھی وہ دل سے تھی اس سے کہ میں بچپن سے ہی جانتی ہوں رومانٹک ریلیشنشپ کیا ہوتی ہے اور ایک رینان کے ساتھ میری کیسی فیلنگز تھی میمی کے ساتھ لیکن میں یہ مس دسا کو آشورٹی نہیں دے سکتی تھی پرنسپل کے ساتھ جو ٹو این اہا ہاف یورز کالیج میں تھے تو کالیج فور یورز کا اور وہ بھی تھی فور یورز کے لیے تو ای تنک ٹو یورز پھر تو مجھے ایسی پرنسپل ارے ایسی خوبصورت ہے اتنی میں تو جتنی بھی خوبصورت ہو سوفیا لورن سے دس گناہ چھی ہو ہم لوگ ایڈمائر کرتے تھے سوفیا لورن کی بیوٹی بروک شیلز کی میگزینز میں ویکسٹ کیے ہوئے شائننگ گلوسی لیگز ایڈمائر کرتے تھے لیکن یہ کبھی نہیں سوچا ہم لوگ ہاں یہ سوچتے تھے کہ ہم لوگ اپنے لیگز ایسے کر لیں کسی لڑکی کا ہیر سٹائل تو ہمیں فرا فوسٹ پسند تھی اور ہم خوش قسمت تھے کہ ہماری امی نے فرا فوسٹ کا ہی بہت وہ سیکھا تھا ہیر سٹائل تو ہیر سٹائل کسی لڑکی کا ایڈمائر کرتے تھے ہم لوگ اور ہم لوگ خود لیتے تھے کہ ہمیں ایسا کر لیں ہم لوگ اپنے بالوں کو کسی کے سٹریٹ بال مجھے بہت پسند تھے اس کا مطلب نہیں ہے کہ ایڈمائر کرتے تھے ایڈمیریشن دوسری ہے تو جب تک میس ڈسا کے ساتھ میں تھی میری تو بہت باگ فیلنس تھی اور ایفیکشن اتنا ڈیپ تھا میری ماں بھی اتنی ایفیکشن تھی لیکن میں ان سے باگتی تھی میری خالہیں اتنی ایفیکشن تھی میں ان سے باگتی تھی لیکن میس ڈسا کوئی میں نے سب اپنی پوری فیملی میں اپنی ماں کی اور ماں کا جو تھا وہ ان پہ ڈال دیا ایفیکشن یعنی میں لندن میں سویمنگ کرتی تھی سویس کارٹیج میں ادھر ہم لوگ پوری پورا نیکڈ عورت کو شاور میں ایک شاور ہوتا تھا مجھے یاد ہے وہ ایک عورت پوری نیوڈ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اسے تو ذرا بھی اٹریکشن یا کچھ ایسی فیلنگ نہیں آئی بدبخت وہ قزن جنہوں نے اپنی بابی نزہت کی بیٹی کو ایسا زندگی پر بات کرنا چاہے ایک منٹ کے لیے کراچی امریکن سکول فون کرتا امریکہ سے میرے فادر یہ تو نہیں کہتے کہ میں موبیل کمپنی سے ہیلپ لوں ان کے ہیں لوئیلز اور ان کا سورس چلاوں کراچی امریکن سکول پہ تو میں نے کہا نہیں نہیں گئی چھوڑو مجھے ایسا کہ میں ڈسا چاہتی ہے کہ میں واپس نہیں آؤں ایک یہ بدبخت کزن سبا حسن سجوانی فون کر دیتے کراچی امریکن سکول کو بتا دیتے کہ یہ تو بچپن میں ہم لوگ ایسا ہمارا رومانٹک وکس تو ہائٹ پارک میں گر گیا ادھر کدھر لیک ہائٹ پارک گر گیا میری آنٹی گوھر نے کہا کراچی امریکن سکول مجھے بلاتی مجھے کہتی تو میں ان کو کہتی ہم لوگ ساتھ رہے ہیں ڈریسنگ آپ سوچیں صبح کو اٹھنا مجھے بلو ڈرائ کرنا ہے وہ باتھروم ادھر ہے ہم لوگ کا اٹیچ باتھروم بھی نہیں ہوتے تھے شادیوں میں تیار ہونا تو مجھے گوھر نے کہا میری وہ روم میٹ ہم لوگ تھے پھر ان کی بھی شادی ہو گئی تو یہ بدبختی یہ سبا حسن سجوانی نے کبھی یہ نہیں کہا سوات سجوانی نے یہ چیریٹی دینے والے امام بارگا رکھنے والے ایک نیس کو مدد نہیں کر سکے ایک کزن کو مدد نہیں کر سکے یہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ تم لوگ کیوں دبائی نہیں آئے یہ لوگ تانے مارتے ہیں they don't really care یہ لوگ ایسے گھٹیا ایسے گرے ہوئے لوگ ہیں یہ